بھائی میری گزائش یہ ہے آپ کراچی والوں سے کہ آپ کراچی والے ایک روپے کا بھی بلی بھرے ان کو کیا الیکٹک کو کیا الیکٹک نے کراچی والوں کو سمجھ لیا ہے سرمایہ دار ایک غریب آدمی پچیس ہزار روپے کماتا ہے دس ہزار بل بھر دے گا کھائے گا کیا پہنے گا کیا وہ کہانی ہے کہ ننگا نھائے گا کیا اور نچھوڑے گا کیا ان لوگوں نے ظلم کی انتاہ کر دیئے کراچی پورے پاکستان کو پال رہی ہے اب انہوں نے یہ سوچا کراچی والے پورے پاکستان کا بل بھی دیں گے سندھ کے اندر بہت کنڈے چل رہے ہیں کوئی نہیں بھرتا بلوچستان میں بھی نہیں بھرتا سمجھے لیکن کراچی جو ہے اس کے اندر یہ تحصف کی بنیاد پر اس قدر مہنگا کر دیا ہے اس قدر مہنگا کر دیا ہے بجلی کے غریب آدمی روڈی خانے سے معذور ہے کوئی زفر عباس کھلا رہا ہے کوئی سیلانی کھلا رہا ہے کچھ عیدی کھلا رہا ہے کچھ عالمگیر کھلا رہا ہے ابھی یار کیوں تم ہمیں بھیکاری بنا رہے ہو اس سے بہتر ہے کہ بھائی پہلے بھی ہم مچھروں میں سوچے تھے مچھر دانیاں خرید لو اور حرام سے مچھر دانی تان کے سو جاؤ یہ کوئی ضروری نہیں ہے بجلی اس ملک میں آپ چاہئے اور صرف چار مہینے میں گارنٹی سے بولتا ہوں میری گارنٹی ہے صرف چار مہینے پوری کراچی بجلی کا ب ملنا بڑے یہ دیکھتا ہوں کیسے کھٹنے نہیں ٹیکسی ان کے بات کو بھی دینا پڑے گا یہ اپنی تنکہ ہی نہیں دے سکیں گے پیس بیس لاکھ پچیس پتیس لاکھ ان کی تنکہ ہیں میرے بھائی میں آپ کو بزارش کر رہا ہوں بڑا ہے مہربانی میں ایک بزرگ آدمی ہوں لیکن مجھے کچھ دوکھیں غریب ہو کہاں کہ غریب آدمی کہاں سے کھائے گا اپنے بچوں کو پڑھائے یا لکھائے پنجاب میں تعلیم پھری اور بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے شند کے اندر یہ ہمارے وڈے رہے یہ اللہ تعالی ان کو قبر میں یہ جب جائیں گے نا سکھ اندر کی طرح ان کے ہاتھ خالی ہوں گے باہر نکلے ہوں گے لیکن آپ میری بات کو سن لیں کہ ایک روپیہ بل نہیں پڑھیں اگر میری بات مانتے تو چار مہینے خالی بل نہ پڑھیں یہ کہلیکٹی خود با خود ختم ہو جائے گی نہیں ختم ہو تو بھائی میرا گریبان پکڑ لینا